بسم اللہ الرحیم الحمدلہ اہلہ وصلاتو على اہلہا اما بعدو فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ دِيْنَا اِنْدَ اللَّهِ لَإِسْلَامِ سلوات پڑھو پھر بھی باواز بلند سلوات پڑھو مرے محترم شامین حضور دی زندگی دے دو پہلویں ایک عملی پہلویں اِلَانِ نَبُوت تو پہلے بیا اِلَانِ نَبُوت دے بعد دی تبلیغ ہے حضرت دے تبلیغ دے دو ہی سے بڑھو ایک اِلَانِ نَبُوت تو پہلے بھی تبلیغ کی تھی نہیں اور اِلَانِ نَبُوت دے بعد بھی تبلیغ فرمائی نے اِلَانِ نَبُوت تو پہلے تبلیغ عملاً آئی چوٹھے دے کٹھے نہیں بیٹھا شرابی دی محفلچ نہیں گیا جواری دی محفلچ نہیں گئے بُوت پرستہ دی محفلچ نہیں بیٹھے غیبت خورا دی محفلچ نہیں بیٹھے خیانتکار لوگندنال تعلقات برادری ناہی سمجھ دے بیٹھے نا ایک چالی سال مسلسل عملن کردارن ثابت کی تس وَتْوُوِلُوْغَ دِعن سادق ہے تو مصطفیٰ ہے امین ہے تو مصطفیٰ حضرہ جو فرمایا اگر میں دساں پہار دے پچھے توال مخالف موجود دن کسرت نال دوسرہ موقع تے ونیو تے حقی نہ ہوئے آدھن مصطفیٰ تلی زبان غلطی نہیں کرے دی سالی اکھ غلطی کر سبتی اے حائے قبل آز اعلانِ نبووت جللے آیت اتنے انظر اشیرہ تک الاقرابیل اے میرا محبوب اعلانِ نبووتی کر چھوڑ ہاں تے پہلے تبلیغ گھر تو شروع کر پہلے تبلیغ کتو شروع کر گھر تو یعنی رشتے دارہ تو جرے قریب ترین ترے اشیرہ ہیں حضرت نے دعوت دیتی تو اٹھے سنیاں گالی ہیں کھا کے لگے گئے تو نبی دی گل نہ سنے انے اگر مکہ دے مشرقین نبی دی گل نہیں سنے نبی غصہ نہیں فرمایا تبلیغ دا سلسلہ بند نہیں کر چھوڑیا و دوبارہ دعوت دیتی و تو آگے کوئی مشرق کیتا ہو اس نے بے آج گل سر دے آدھا کیا ہے کھا پی کے بیٹھے تے نبی کاما خطیبا نبی نے خطبہ شروع کیتا اللہ دی حمد سنا دے با نبی پہ فرمے دے اے میری قوم قولو کلمہ تینے خفیفہ تینے علی اللسان سکیلہ تینے علی القلوب ادھا کچھ حصہ میں اشترے بیان کیتا ہو دو کلمیں آکھو جڑے زبان دو تے بڑے آسانن حولن بے وزنن دلنا تے بڑے وزنین کہے دو کلمیں لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ اے آکھو جڑا لا الہ الا اللہ اور مائے محمد اللہ دے رسول اگر ایک کلمیں آکھ سو تے وقت انشاءاللہ انہا دو کلمانال عرب و عجم تے حکومتی کریسو آخرت تے چی فلاحب ہے تے چاچے اس ابو لاحب اٹھے چونکہ چودرہ ہٹ چھوڑنا بڑا اکھا کام ہے کوئی نہیں چھوڑے دا آپ کی چودرہ ہٹ ہر بندہ چودرہ ہٹ دا وڈا پڈا مرنے میں چھے میں وڈا ہوں وہاں میں چودری ہوں وہاں میں جی گلمہ نہیں چھے اے اٹھے بد وقت دیر کیا دے محمد خاموش تھی وان ساکو تلے باتان دے کوئی ضرورت نہیں بے کونے بھی چوہ حضرت ابو طالب اٹھے حاصل بھی را ابو لاحب دو مونکر کے فرمیندن اس کو دیا آور بھینگا خاموش تھی وان نبی کو لے کے فرمیندن کم یا سیدی وبلغ ما اوہا ربو کا علیک اٹھی بڑا سردار او پیغام پہچا جڑا تیلے رب نے تیلو بھیجے ڈر نہیں میں موجود ہوں حضرت ایک بھی اعلان اٹھے کی تا بھی اعلان فرمیندن میں یو آزرونی فی حاضر عمر جڑا بندہ اس تبلیغی اس بوجھ نبوت تبلیغ نبوت ادھے وچ مڈا بھائیوال بھائیوال جانے دو نا شریک کار انگریزی تو انکو بھی یہ لفظ ہوں دے شریک کار دا میں کوئی نہیں ہوں دا میں زبان تے سو سال پہ کاؤنا پاکسی میں کوئی آن دا جو نہیں میں انگریزی جان دا جو نہیں کوئی جڑا ملا بھائیوال بندے شریک کار بندے مایو Warriors پی الحرین ملا واسی وخلیفتی من بعدی ملا خلیفتی سارے چھو گے گئے ایک ناہ سال دا بچہ اٹھے لیکھ کیا دے یا نبی اللہ میری جسامت کمزور ہے عمر میری چھوٹی ہے انا اوازرکا یا رسول اللہ اے رسول خدا آج دن ہی کرو گھنکے جب تک زمین تراسا اس تبلیغ رسالت تبلیغ دین حصے دار بڑھ گیا اس ناہ سال دے بچے دنام حضرت اہلی رسول اللہ فرمائے انتاخی ووسیعی وخلیفتی تو میرا اخیئیں بھرائیں میرا وسیعیں میرے بعد میرا جانشیئیں حضرت اہلی نے یوم انزار کو لو گھنکے اسلامی پہلی مجلس کو لو گھنکے کسی مقام دوتے اسلام دی خدمتے کوئی دقیقہ نہیں چھویا جلے اسلام کو ضرورت پھئیے میرے پاس لیکھو نیازے سے جلے اسلام کو ضرورت پھئیے اہلی موجود ہے شب حجرت پھائے گئی ہے نبی پہا دے تو سسمو ملی جاتے میں ویندہ حکم خدا ہو گئے میں ویندہ حکم خدا ہے میں چھوڑیں دا پھائیے مکہ تو سسا سونا ہے کیا میرے سمرنا تو حالی جان بچتی ہاں میں بچنے سا فرزنے جاؤ تسا میں سونا ستے یا نہ ستے ستے نا ستے انتے وقت کوئی انعامی ملیے سے جو اللہ دے فرشتے اللہ نے بزم ملائکہ فخر کی تے تو حالی جو کوئی ہے جبرائیل و مکائل اسرافیل تو حالی جو کوئی فرشتہ ہے جوڑا بے فرشتے تھے آپ نے جان قربان کرے آپ نے زندگی بے کوئی بیادن نہیں اللہ فرندہ زرہ آجیکو مکہ دے پاسے ہیک بھیرا بے بھیرا تے جان قربان کی تے جرہ ٹر گئے وہ چلیا گئے مکام خوف تو نکل گئے جرہ ستا پہے وہ مکام خوف مکام قتل ایمی ہے جنے اچھا تے ایمی آدن بے کوئی نال ہوئی گئے جرہ نال گئے ایک کو پتہا بے اگر مصطفیٰ بچ گیا تے مائے بچ ہوئی سو اگر اے دنیا تو لگا گیا ایک امار چھوڑیوں نے دشمن پتہ لگا تے انہے دے ونیر دے بعد مری کری لوڑے گل سمجھ دے بیٹھے ہونا وہ یقین آجا اے بچ گئے تے مائے بچ ہوئی سو اے لگے گئے تے مائے بھی لگا ویسا کوئی فرق نہیں پوندہ اے جڑا مکام خوف تو ستا پہے نہیں جی ستے سوڑا ستے اللہ نے بھیجے جاؤ فرشتہ ونیر کو دیکھو سریان دے پاسے میں یہ ایک پواہ دے پاسے کھڑو ونیر آج ایک کوئلی کر کے نہیں سڑڑا اے عادت اے دوچ ابو طالب آتی ہے رسول دے جاتے سمر دے عادت کائے پواہیے جناب ابو طالب پواہیے آج ایک کوئل کیا کو بخن لکا یبنا ابی طالب اے ابو طالب دا بیٹا مبارک ہوئی آج الہدیزات بزم ملائک کجتے تے فخر بیا گھرنا ہے دو آج میں دا عمل ہے دو آج میں دا رات ہکے عمل دو ہے ایک دا عمل اتھے ہے ایک دا عمل مقام خوف تے ہے جیرہ امن دے جاتے گیا بیٹھے اتھا آج تنازل تھے یہ لا تحضن اے حوزن یا اطاعت خدا ہے یا ماسیت خدا گل سمجھے بیٹھو حوزن اصدا یا اطاعت خدا ہے یا ماسیت خدا اگر اطاعت خدا ہے تو اللہ اطاعت کو رکیدہ نہیں یہ تو پتہ پیا لگ دے اذا حوزن جیرہ اطاعت خدا نہیں ماسیت خدا آئے اللہ روکیا جو یہ تے ماسیت بن دے اور جیرہ اتھا ستھا پہے اللہ آج بھی یہ من الناس من یشری نفس و حبت غام ارزات اللہ کوئی ایسے میں نے بندہ ہن جنہیں میری خوشدودی واسطے جان دا سودا کر چھوڑے دا او کہو انہیں حضرت ابو تعالیٰ بیٹا جنگ بدر ضرورت تھے یہ لڑیا یا نہیں لڑیا کتنا لڑیا پتہ ہوئے جی ترائے سو تیرہ مسلمان تترائے ہزار فرشتین جتنے بندے مارین حسنہ اندباب کل ہے اتنے مارین مارین سو یا نہیں سو مارین اچھا ہنگا چلو جنگ اوہ دے چھو جلے جنگ اوہ دے بھی چھو جبریل اعتعا کے نبی کو آدھے کہ اہلی نے آج حق مواخات حق برادری ادا کر چھوڑے ان بھراہن نجم اللہ تک میرے پاسے بھائی یہ غلط نہیں کہتوڑا یہ میں کوئی حدد بالکل نہیں باندی اس قطعن نہیں پساند یہ رہا آنڈا پہ سوڑا آنڈا پہ باہر بیسی اتنے کے غلطے میرے بھائیو جبریل پی آدھے نبی کو پی آدھے آج اہلی نے حق برادری حق مواخات حق حمدردی ادا کر چھوڑے نبی بیٹھا فرمی دے کیوں نہ کریا تو نہ جاندہ انہو منی وانا منہو اے میں نے بھی چھو اے میں اہلی بھی چھو اہلی اور محمد کیوں کیونکہ ہکے نور دے پیدائش ہے ہکے نور نور ہکے اندھے نوحی سے آکے حضرت عبد المطلب جس طلب تک ہکے اب وہ نوحی سے تقسیم تھے گئے ایک حصہ عبداللہ دے سلمر لگا گئے اوہ سنور چھو مصطفیٰ پیدا ہوئے بیہ حصہ ابو طالب دے سلمر گئے اوہ تو مرتضیٰ پیدا ہوئے جانگ اہودیٰ ساٹھ نووے تر تعداد ہے زخم آئین اوہ تو آگئے جانگ خندق سمجھ دے بیٹھو حضرت نے جانگ خندق دے بیٹھ کوئی ناویں دا اے مولا علی اٹھے تور سنویں ہاں باتیں ساری زندگی گزر گئے وے سنویں دی رسول ایک فکرہ فرمائے اوہ قابل توجہ ہے جانگ خندق جانگ رسول پیہ فرمائے مَن بَرَضَ إِلَيْهِ فَالَهُ الْخِلَافَةُ مِنْ بَعْدِ جیوڑا آج عید مقابلے چویسی مَنے بَعْد مَلَ جَا نَشِنِ جلس ہمیں جا گئی یہ جیوڑا آج عید مقابلے چویسی مَنے بَعْد مَلَ جَا ہونتے جانشنی پی مل دیئے خلافت پی مل دیئے ہونتے کیوں نہیں ہیں دے اگر خلافت دا ہائی شعب جیوڑا آج عید مل دیئے جیوڑا نبی کو مکہ کلو گھنکیں این جنگ خندق تک صادق کھڑے آدن ہون کو سچا کیوں نہیں منے دے تو اگر سمجھے یہ حدیث دیئے کیا نبی لیتے نبی دو چیزہ پیادن دے مَن بَرَضَ إِلَهِ جَرَا عَمْرِ بِن عَبْدِ وَدِّ مُقَابلِ چویسی فَالَهُ الْخِلَافَةُ مِنْ بَعْدِ مَنے بَاد مَنَا جَانَ شِنِ نبی دو چیزہ زمانت لیتی او زندہ را سی مَنَا جَانَ شِنِ بَرْسِ کوئی نہیں گیا کون اٹھے ابل گائے جا نہیں گیا مختصار عمر بن عبدِ وَدْ کو مارے سے نہیں سماریا تُرزِ حُلِ نبی فرمائے بَرَضَ الْإِمَانُ قُلُّهُ الْخُفْرِ فرمائے سے جلِ حضرت نے ایکو ماری اُن زربت دی اُن زرب دی اُس وار دی نبی تعریف کیتے یا نہیں کیتے زربتو اَلِي یوم الخندہ کے افضلو من عبادت کیا حضرت علی دی ایک خدمت دین نہیں خیبر اچ گئے خیبر حضرت علی فضل مَا قَلَا تُو بَابَا خَيْبَرَا بِقُوَّتٍ جِسْمَانِيَا إِلَّا بِقُوَّتٍ رَبَانِيَا میں باب خیبر جسمانی طاقتنا نہیں اُکھیڑیا اللہ نے اس ورے میں کوئی اتنی طاقت لیتی ہے جو میں باب خیبر اُکھیڑ چھوڑے جنہارہِ حضرت علی جنگ خیبر جہاں حضرت علی تقبر کیتے ہوئے حضرت علی فخر دنال ٹلی کہیں دے سامنے عمر بن عبدے ان تصور کتنے کوئی مدے مقابلش کھڑا ہی کہے دے مدے مقابلش کھڑا ہی وہ لٹھے آنڈا پہے وینڈا پہے مدے پاس لہ دے نہیں ہے جوان یہ کوئی احساس نہیں جو اڈیو کوئی پہلوان کھڑا ہے انہیں شیر پڑے آدھے آلے مت خیبرو انی مرحبو صحابہ علی دی رفتار دو لٹھے نیک ادن سرکار اگیتے بھرا دی ان کی ساری دوتے فخر کریں گا میں مئرہ بھرا ودہ منکسر مزا آجے آج نیک کی میں فخر نال ودہ ٹوڑ دائے نبی نے لٹھے بھرا دی رفتار دو نبی نے کے فرمے دے آج ایلیدہ دشمن دین دے سامنے تکبر کر کے ٹونہ میں عبادت آئے اللہ حبی صلی اللہ علیہ وسلم اتکبرو ما المتکبر عبادہ متکبر دے سامنے تکبر کرنا عبادت متفخر بندہ آئے تکبر کرنا چاہیے تاکہ وہ احساس تھی جلے اگو کھڑے وہ انسان ہیں گل سمجھنے دے پہے ہو جلے حضرت متوجہ نہیں تھے آجو جوانا میرے گل سونو عالمت خیبرو انی مرہبو شاکی صلاح باطل مجربو سرزمین خیبر جاندی جو مرہبو مایان شاکی صلاح باطل مجربو حتیاراں کلو مسلحاں تجر بکاراں علی والی کو شیر پڑھن دی ریجز پڑھن دی ضرورت نائی پڑھیے سی شاید سالہ سر اچھا کرن وستے اگر کوئی موری خودہ ریجز لکھے تے میرے مومنی پڑھن تے میرے نال بل بنیے علی والی فنی ان اللہ زی سمتنی امی حیدرہ میں اوندہ پتران کے میری مانے میرے نال حیدر رکھے کالائیسی غاباتل کسورہ محک بیشدہ شیرہ ایک آئی فتح کتاب بولو حضرت جنگ بدر فتح کی تی جنگ اہد دی فتح شکاست تردیل تھئی وقت انا رسول دا تحفظ کیتا بھجدے مسلمانے دے خوصلے کو جھبلاند تھائے جنگ خیبر فتح باقی چھوٹے غزویں جتنے کئے فتح کیتا مولا علیہ کیتا دا سال جنگ تھے یہ رسول دی زندگی چھ مدینہ ویجلے پہنچے کی تی سال دہ سال دا سال جنگ کی تی کس وقت اسلام دی خاطر اللہ دی خوشلو دی دی خاطر وعدہ پورا کیتا جرہ مکہ دی پہلی مجلسے کیتا انا واضح رکوا یا رسول اللہ اے رسول خدا دا سال دی عمرت میں احد پیاد کریں دا ہر مقام تے میں حصے دارا اسلام دی تبلیغ دا تھا ہے یا نہیں تھی سخاوت عبادت مکہ دنال بندہ کھڑے تھی بیت اللہ دنال تے بڑی مناجات پیا کریں دے مولا علیہ ویندہ پہ حضرت دے قدم رک گئے اندھی مناجات بڑی مخلصانہ ہی مناجات کر کے بعد میں نے اللہ میں کو چار ہزار درہم لے ہیں میں بس دو میٹھ دے بعد اپنے مقصد پاسے ہیں کیا نہیں چار ہزار میں فضل شاہ میں نے تھا بڑے بڑے بندے دوست مہربان بیٹھن جی میں تھی میں غریب طورہ بھی رہا ہاں تو میں اتباؤں سارے میں نے بھائی چاہاں میں نمازہ پڑھ دا کھڑا ہوں دا آخر سے دعا مانگا میں نے اللہ میں کو چار سو روپیہ دے اللہ اللہ چالی عبادت ہے کیسا لیے مناجات کرے دے کریں دے مولا علی جیسی شخصیت مناجات کھڑی سڑھ دیئے جلے وہ مناجات ختم کی تیاد ہے میں نے اللہ چار ہزار درہم لے مولا فرمائے اے شخص تیری مناجات میں نے قدم روک نتن بڑے پر خلوص ہو کے تم مناجات پیا کرے نہ ہمیں یہ چار ہزار درہم کیوں میں گئی وہ حضرت کو نہ جان دا آدھے عرب بھائی میں کو چار ہزار درہم دی ضرورت دے میں نے شادی کو نہیں دے یہ ہک ہزار درہم بیوی کو حق مار لے ساں ہک ہزار درہم مقروضہ کرزا لے ساں ہک ہزار نال مکان پیساں ہک ہزار درہ کاروبار کرے ساں مولا علی فرمائے دے ساں مولا علی فرمائے دے ساں اے مومنو سائل آگئے تھے بجاو یہ جواب نے چھ مہینے بکھی بیٹھن گھار دانے کو لو بھریے پہن بینک پیسے ہیں غریب مومن تہلے کو لو ٹور رائے جیلے اللہ تیکو لیتی ہے اگر اللہ چاہتے تیکو سائل بڑاوے جیلے تہلے درد پنڑا ہے او کو امیر بڑاوے بڑا سکتے ہیں قادر مطلع کی اصحادے کلو ٹرہاوے تھے بھاجوان علی فنزمائی ڈیسادے جوان ہیں کون چار ہزار دیر ہم چاندی دا حضر صرف فرمینن میڈانا علی آئے مدینہ علی علی تو سائل بے آپ مہین سرکار کڑڑ میں دے پہو بس مل گن چار ہزار ویدے کڑڑ پہو حضر فنزمائی ڈو چار یہاں نہیں دی مہین لگا بیسا اچھا کبلہ تو ماں یہاں دا پہا پیچھو حضرت پہنچے ہیں اے ہی پہنچ گا نمار گوبار ملاقات تھی کہ اس امام حسن نال آدھے جوانی تھا مولا علی دا گھاری جان دیں فرمین دیں ماں دا بڑا بیٹا مہین باب کو آکھو تو ادھا مکی علی جار آیا کھڑے ہاں جار ہے سہین یہ جے مخلص نے جار ہونے جرہاں مناجات پہ آکر دیں جہدی مناجات مولا علی دے قدم روکے لیکن تُسا کیا سمجھ دے دوست کھے کو آدھے ہو اب ساں دوست کو کیا آدھے افسرہ کی اچھا اے ابو ذا رسول دا دوست دے جہاں نہیں او تے خوشتن تو گھبرا دے جار دلہ درود پڑ محمد و حال محمد ہاں جی صحیح سارے تھے نہیں نا پھر بھی سلوات چپڑو چلو میں یارتا لفظی کو نہیں بہتا او مکہ اللہ میں آیا کھڑا ہوں چلو ہونٹے راسی تھی پھر بھی سلوات پڑو محمد و حال محمد ہاں میں مکہ اللہ حضرت گئے مکہ ملیہ ہوئے بندہ جہاں او آیا کھڑے اچھا بیٹا جن دی کر سلمان کو سڑیا سلمان آگے گل سمجھے پہو نا سلمان آگے سلمان من میرا چھوٹا بغیچہ بھیج چھوٹا آج پیسے ادھار نہیں رکھڑیں آج پیسے نقد گدیا پیسے نقد میرا وعدہ ہے تھی آج میں وعدہ پورا کر لیں گئے او بغیچہ بکے بارہ ہزار درہم تو بارہ ہزار درہم تو حضرت روٹی گھن گئے روٹی کھانا بغیرہ پیش کی تنے او بارہ ہزار آلی تے سلمان محمدی سلمان فارسی حضرت نے چار ہزار اوکو چاہ لی تے بہت توجہ ہوئے ہونے چار ہزار اوکو لی تے اٹھ ہزار جے بیچے مدینہ دے فقرہ آج مولا علی ویچی کھڑے تے پیسے جے بیچے بہت پیچھے سجیو کھبیو اگو پیچھو جب ماں تھی گئے ہون حضرت دے رو بھئی جلالت آ دے نہیں حضرت پر دے آن دن اوئے نال لگے آن دن علی دے لے چھو 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 آ دے ہیں علی انہیں کو اوہ لے لیسے جلے مگسن اسو لے لیسے جلے مگسن اگر بغیر منگی دے انہیں کو لے میں چاہتے رب راضی تھی ویسی سخاوات چھو چھو شجاعت چھو عبادت چھو زہد چھو دنیا کو بیٹھا دے یا دنیا غری غیری دنیا کے بے کو تو کھڑے حبلو کے علا غاربے کے مائتلی رسی تھی کوہانت ساکھ چھو چھو تلکتو کی سلاسا مرات لا رجعت افیاء متہ کترائی تلا کرتے میں تلکت رجوع نہیں کرنا بھاجوانیت اپنے کھانے کو موہر لین دیان کوئی لذیذ شاید ویس نہ پاتی بینے اوہ جمع دیو خوشک روٹی کھا مر والا ایلی اپنے بچے دو تین دو جنے بچے کو ترجیلے مر والا ایلی کہیں نال نغسف کرن والا ایلی مدینہ دے کھجیا چھے نکلویں دا ویراد دا ویراد دا رو دا رو دا ادھا انزالن داہرو انزالن داہرو میکو زمانے اتنا گرائے اتنا گرائے سیرتو حتی یکرہ نبی مللم یسابے قدمی آج میرہ مقابلہ انہیں لوگ انہال پہ تھی جنہیں میرے پیردہ مقابلہ نہیں کر سنگ دی وڈے اوکھی زدگی گزاری ہے بھئی بے شک امام سن مظلومے بہت بڑا مظلومے بہت بڑا مظلومے لیکن مظلومی ادھیاد مدینہ کلو گھن کے تیلاہ کربلا یارہ کربلا تک ٹھیک ہے مولا علیہ تو ادھا اے امام پنجوی سال دا مظلومے کتی سال میں آپنا بیٹھا دا تو ادھا امام خطبہ شک شکیہ پڑھ انہوں دے جو فرمایا ہے اس میں پیچھو نہیں پڑھ دا انہوں دے جو میں دا آقا فرمی دے یشیبو فیہ صغیر میں دا اتنا مظلومی دا دور گزرے جو چھوٹے بچے جوان تھی گئے یارہ مفیح القبیر وڈے بڑھے تھی گئے یکدہ مومن حتہ یلکہ ربا مومن تین تکلیفہ دیتھین راب دی ملاقات کی تینے علی دی مظلومیت ختم نہیں تھی فرمی دے وَفِلْاَيْنِ قَزَنْ وَفِلْحَلْكِ شَجَنْ تے حل کے چہنڈی پھاس وئیے کچھ آکھ نہ سنگے اَرَا تُرَاسِ نَحْبَا مَا دے دا رہے گیا مَا دے دا رہے گیا مَا دی وِرَاسَتْ لُٹِين دی رہے گئی ہے ضرور پڑھو محمد وعال محمدی بَرْمُحمد وعال بیت محمد علیہ السلام بُلَمْتَرْ صَدَوَانِ قَزَنْ وَفِلْحَلْكِ شَجْنَ قَزَنْ وَفِلْحَلْكِ شَجْنَ کَئِنْ کُوْ کُجْنَا آخَنْوَالَا یَتِمِن دا سَحَارَا بِوَاگَانْ دا سَحَارَا نَبِی دا سَاتھی اَلْحَدْ يَا عِبَادتْ گُزَارَ مَاسُوم امام مَاسُوم امام مَظلوم امام مَاسُوم امام میں اج اون دی تو اکو وسیعت سُنا مَا چاہا سُن دیو اپنے امام دی وسیعت سُنا چھوڑا تو درود پڑھ میں تکو وسیعت شروع اے میں مولا علی دی خدمات میری زبان کو جرت نہیں کہیں دی زبان کو جرت نہیں جو مولا علی دی خدمات زبان نل بیان کر سنگے اے صرف بطور تمہید میں آج کی تن اصل شاید سرام نہیں ہے تو آنے ذہنے چھو مولا علی دی دینی خدمات دا مختصر جیان جائزہ پیش کرنا ہا اے جلن لگیسنا انوی دی سویرے مسجد کو فیچ زرب روزے دار ہا نماز سجد دی حالت چھا جلے چاہتے گھر کیننا ہے نا حضرت نے ایک خطبہ اٹھائیں لیتے ہیں ایک خطبہ اپنی وفات کلو کچھ دیر پہلے لیتے ہیں جلے اٹھائیں لیتے ہیں تعجب کرو عبرت حاصل کرو مقام عبرت ہے اے چار جہڑی دی زندگی دی کر فردت نہ رہے آج طاقت ہی وی کل طاقت ڈھلوے سیا آج جوانی ہی وی کل جوانی نہ رہ سی آج وقت ہی وی زندگی توبہ کر گھن وقت ہی وی کل وقت نہ مل سیا آئے میرے بھراوو میں توہرہ نیاز مند توہرہ خادم تاکو بئی فرصت نہیں ملنی جنتی یا جہنمی بلان دی ایا فرصتی وے جہ جنتی بلنے وے تو اتھائیں بلنے وے جہنمی بلنے تاہیں تاکو بئی زندگی نہیں والا ملنی اتھائیں مران زباد نوے والا منا ایا زندگی ہے جو مل گئی ہے کہیں دی پنجہ سال کہیں دی ساٹھ سال کہیں دی ستر سال ایا زندگی ہے جو مل گئی ہوئے این زندگی کو قیمتی سمجھ انہیں جہادیوں کو قیمتی سمجھ انہیں لمحات کو قیمتی سمجھ ای دنیا تے بہے کے جنت کماؤ اتھائیں بہے کے اے دنیا داری اے وڈے کپڑے پاونے بہترین مکان چدانہ اے آرزی چیزہ ہیں اے دنیا دیا چیزہ ہیں تے دنیا تے راصل تو او شاہ گھن کے وان جری تیرے اگو کم میں آوے ہیں تیری آخری تیج کم میں آوے ہیں سمجھے بہترین مجھے باتا ایسا کام کر کے وان جلے چائن گھر تیتوار امام ایک خطبہ لیتے فرمیدے بیٹھن کنتو بالام سے صحبکم اے میری اولاد عباس کھڑے حسنائن کھڑے دیا جمائن اے میری اولاد کنتو بالام سے صحبکم میں اٹھارہ دنی توڑا ساتھی ہم میں اوہ علیہم جو میرا نام سنیا دشمن تے چہرہ زرز پائے ہوندہ سا میں سامنے میں یا تے جس میں کب کب کی جاری تھی دیا سا اَلْ يَوْمَا عِبْرَةَ لَكُمْ اَجْمَا عِبْرَةَ لَكُمْ اَجْمَا عِبْرَةَ لَكُمْ بَائِسِ عِبْرَةَ ہاں اوہ علیہم ہون میں آدھا حسن بیٹا میں کوئٹھا بلا اوہ میرا برا خدا دا شریکنا بڑا کہکوں امام ہووی نبی ہووی رسول ہووی اجز آمنیں زوف آمنیں امام چی آمنیں نبی چی آمنیں اجزی آمنیں زوفی آمنیں تاہوں تے فرمیدہ مولا علی ٹر گئے کلو قوی غیرہو ضعیف اللہ تعلیٰ و ہر طاقتور کمزور ہے اللہ تعلیٰ و ہر طاقتور کیا ہے تو سانے ہی پڑھے آئے با کیا جلے رسول کو پتہ لگے جو فلان بندہ توارے مسلح تے پہنچ گئے حضرت نہ نوٹھی سنگ دے ایک ہاتھ رکھنے علی دے موڑھے تے بیا ہاتھ مرکھا رہے عبداللہ بن عباس لو آج میں دے موڑھے تے گائن تاریخ دے لفظ نجی حضرت دے قدم زمین تے گھشتین دے بین دے آگی یہ مصطفیہ کمزوری بولو آئیے یا نہیں کہنات دا نبیہ آگی یہ کمزوری نہ کریں شرک بچ شرک تو جہدے وچ کمزوری نہیں آن دی او صرف انہ دا رب نبیہ کمزوری آسی نہ اجز آسی کوئی شای نہ آسی کلو قوی غیرہ زعیف ہر طاقتور اللہ تعلیٰوہ کیا ہے زعیف وکلو قادر غیرہ آجز اللہ تعلیٰوہ ہر قادر کیا ہے آجز علی آج فرمیدہ بیٹھے انہی دی صوب و صویرے بچے جو بیٹھا دے کنتو بلا ہم سے صاحبہ کو یہ اٹھارہ لے جاڑے میں تولے ساتھی نہ علی یوم عبرتل لکم آج میں بیس عبرتا و غدن مفارق کا محسن دے کل میں ٹرونیا کتنا آدل امام ان اب کا فعنا غلی دمی ناجل بلا غیت پیئے اندے چھ خطبہ حضرت دا اگر میں باقی را ساتھ میں اپنے خون دا خود مالے کھوں اگر میں باقی را ساتھ زندہ را ہے کیوں میں اپنے خون دا خود مالے میری مرضی میں ابن ملجم کو معاف کرا چونکہ اللہ معاف کر لیں اللہ کیا رکھ دے محبت رکھ دے میری مرضی میں اون دے کلو بدلا گینا و ان افنا اگر میں فنا تھی و یا مار و یا دنیا تو لگا و یا فالفنا و میادی شور شرابہ نہیں کرنا میری زندگی ایجا ہوسی اے حسن بیٹا حسن بیٹا او میں کو ہیک زرب ماریے تو سا ہیک ماریے لوجی نہیں مارنی اگر لوجی زرب مریسوت ایلی دے عدلچ فرق آبیسی انتو سا متوجہ تھی وہ میں امام دے آخری وسیعت کھڑ دا پھر بیس لوگات پڑھو ایک بھئی جاتے وسیعت کی تھی نہیں انتو سا متوجہ لفظ پڑھتا اے نہیں بھئی یہ فرمی دے پین آخری اولاد کو بیٹھا دن تو سا شیئے کو پی فرمی دن وسیعت لکم اللہ تشرکو باللہ شایعا میں آخری وسیعت کی تھی میں دا شرک نہ کرائے اے شرک نہ کرنا شرک دے بارے وسیعت کرنا ایلی دے آخری وسیعت کھڑ دے بیٹھے ہیں چھوڑ دے انہیں ناری بازیہ کون تو چھوڑ دے انہیں سادے مجلس دے میار کون بڑی مجلس پاڑ گئے جی جناب وہ کھڑ دیتا چھوڑ اے نہ دیکھ پڑھن والا کونے اے دیکھ اہدہ کیا پئے آپ نے تقریر دے چھوڑو پیا کریں دے سارا بنیادی عقیدہ توحید کو خراب پیا کریں دے سارے اقائدہ دشمنیں یا دوستیں لال سمجھنے دے بیٹھے ہو توالا امام فرما گئے وسیعت لکم میں توہ کوئی وسیعت کی تھی اللہ تشرکو باللہ شایعا ذرہ بھر اللہ دا شرک نہ کرائے کہیں کواللہ دا شرک نہ بڑھائے وَلَا تُزَيِّعُ سُنَّتَ رَسُولِ اللَّهِ تِر رسول دے سنت کو زائے نہ کرائے رسول دے سنت کو اکیمو حازین العمودین دین دے انہ لوستونکو مضبوطن نلتھاوں گے نو اے بیاتے ہیں اے ہون جاری توہ کو سرامنے او اے ہیں فرما دے پین اوسی کما بتقواللہ اے وسیعتی وے میں پڑھویں چھوڑاں وَمِنْ وَسِيَتِ لَهُ عَلَىٰ اِسْلَامُ لِلْحَسْنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَىٰ مَسْسَلَامُ لَمَّا زَارَبَهُ اِبْنُ مُلْجِمْ لَانَهُ اللَّهُ اے حضرہ دی وسیعتِ امامِ حَسَنْتِ امامِ حُسَنْتِ امامِ حَسَنْتِ امامِ حُسَنْتِ جو وسیعت کیتے اس طواق کو کائے نہیں ہے وسیعت بولو جو وسیعت حسنین واسطے بھائی صاحب جی بزرگ بیٹھے ہیں جو وسیعت حسنین واسطے وہ توارے واسطے نہیں شئو تو سیطین آز گئے اوہ حسنین کوئی کیا نہیں یہ کوئی طریقہ ہے اوہ جی اوہ میرے گل کی تیانی اوہ کو فجہ ہو سی حصہ شر کرنے یاد را قادمہ گل کرنے لکھوڑ کے میں خود رہ ساسدار بیٹھا ہوں انہیں میں بچے دا فون ہے مولوی رکھا ہوئے میں گل کرا میرا بھائی مسلمانیں دے کرنا چھپاونا چاہاں دا اصا گھوڑے پراستنا ہے واضح بیٹھا دا اصا گھوڑے دے کوئی ایجل اقیدت مند نہیں اصا زلجلہ جا منتا نہیں منے دے نا سارے زلجلہ مشکل کشا نا علم مشکل کشا نا جرا جھولا سا بڑھیں دے اے مشکل کشا سمجھن دے بیٹھے ہو نا اے زیارت تازیہ مشکل کشا باہم مرد فتوے لاؤ مار چھوڑو جلی گل حق کی آنکھ ہو تسا اج ہزار بیٹھو یا نو تے میری تقریر تک دروازے تک ہو سو میں قدسو اگر امام حسین تے طبعی موت آن دی امام حسین دا مذہب کیا ہو بولو بولو سارے چاک ہو کیا مذہب آئی اگر شہادت ہے یہ والجلاب دا مذہب کیا ہے یہ شہادت کیسے وستے اسلام وستے تو یہ دا مقصد کیا نہیں تھا اصلا بغیر ذل جناک کردے دے ازاداری کرسم دے ہیں سارے نسلہ کرے دے راہ گئیں اصلا عزاداری بغیر تازیہ دے بھی کرسم دے ہیں اور سارے اصلاف کرے دے راہ گئیں اصلا بغیر جھولے کڑھے دے بھی ازاداری جہے دے مجلس پڑھا مردی طاقت نہیں تے امام حسین کو امام منے دے بارہ کو منے دے اوہ شیعہ نہیں مجھے گل سمجھ دے بیٹھو یہ اصلا ہون سارے لو پوچھے نسلہ بھرائی کریں دے کیوں ہیں اصلاف یہ چیزیں احتجاجی ہیں شبہان اللہ یہ تو سب پرسوڑا ہدا نہیں آدھا پہے ذل جناہ کرسو تازیہ کرسو میں مخالف نہیں بیٹھا ذل جناہ دے تلو بچے نہیں آسا ہم ٹپا منے اصلا ذل جناہ دے منت نہیں منے دی منت عبادت ہے منت عبادت ہے تے عبادت اللہ تلعاوہ کہی دی جائز نہیں منت کیا ہے عبادت حسنہ انت منت منی ہے یا نہیں منی حسنہ انت امت عبی بارے لا تو انہیں کوئی سیہ چلی ہے اصلا ترہ ترہ روزے رکھے سو اصلا ذل جناہ دے تلو بچے لگاونا اگر کوئی کام کریں دے او شیعہ نہیں اصلا ذل جناہ کر دی ودیاں اوہ حیوان دی اس گھوڑے دی شبیع ہے جائز دے حسین سوار تیا اوہ گھوڑا ہا زل جناہ نہا اوہ دے پرنن لیکن اوہ دے پہلو دے وچ اتنے تیر پہ باستان این میں پتہ لگ دا جو پرے ہاں آدھا پہے اوہ سمجھا ہوں دے اصلا ہوں دے شبیع بڑا کے دنیا کو لکھیں دے ہیں اہلی اسغر جھولا جناہ سا کڑھیں دے انتے چھتا نہیں پیا اصلا اہلی اسغر دا جھولا بڑا کے سڑکت گھن آ کے نسیندے ودیاں اگر حسین دی اقتدار دی جنگ ہوں دی تے چھے مہن دا بچہ نہ قربان کریا سمجھ دے پہا اصلا ایم اصلا کڑھیں اصلا ازاداری دا احتجاج اہلی اسغر دا جھولا کڑ کے اصلا احتجاج ودے کریں دے حسین حق تہا یزید باطلہ انہوں نے سمجھا نہیں بھئی ہے تازی ہے کیوں کڑھیں یہ سے سب کو کیلی تکلیف ہے کیوں کڑھیں ہوں دے ہیں امام سہیدی کبر دے میٹا مر دی کئی دفعہ کوشش کی تھی گئی ہے یہ تازیہ شبیح ہے امام حسین دی روزے دی اے لوگو جہ دی کبر دا نشان مٹے دے ودے ہا دی آج اصلا ہوں دے ہر گھر دی بچہار علاقے ویچ آج حسین دی کبرے اصلا نہ تازی دی پجاری ہیں نہ ستازیے کلو اولاد منگ دے ہیں نہ رزق منگ دے ہیں نہ علم کلو منگ دے ہیں یہ علم کیوں ہیں حقیقتی ہوئے اباس نے توڑے بازو کلم تھے نا یہ سارے مڈھو کلم نن تھے اتو بکیہ بازونا الاللم کو ہاں نہ لئے ودہو علم حسین دی حفاظت کر گئے اباس اصلا آج او علم کٹ کے لسے دے ودے اباس جائیں دی تائیں آخری دم تک حفاظت کی دی اصلا ہوں علم دے حفاظت کرے سو اصلا کوئی علم کلو بیٹا نہیں منگ رہا ہوں کوئی زیارت کلو بیٹا نہیں دین سادہ اسلام ہے دین سادہ کیا ہے اللہ دا شریک کہیں کنائے منے دے حضور کو اصلا خاتم انبیاء منے دے ہیں حضور دے بعد مولا علی کو لو گھنکے امام زمانہ تک بارہ اصلا برحق امام منے دے ہیں جنت حق کے جہانم حق کے موت حق حق کے ایسا گھرے جو اللہ دا مصطفیٰ گھر ہے اصلا غالی نائے اصلا مشرق نائے اصلا مومد ہائے اصلا محمد دے منن والے ہیں ہی واسطے ہیں میرا آقا بیٹھا فردجل ابن ملجم زرب ماری ہے دعائیں پترہ کو سامنے بلا کے بیٹھا دے اسی کو ما بے تقو اللہ میں تو ایک وسیعت کی تبینہ اللہ دا تقوی اختیار کرائے اللہ دا تقوی وَأَلَّهَ تَبْغِيَا دُنْيَا میں پیو تو آپ کو وسیعت پیا کرنا اللہ کو لوڑ راہے تو دنیا دے طالب نہ بڑھائے تو سا اس باب دے بیٹے ہو جس نے دنیا کو طلاق لیتی ہے جس نے دنیا کو کیا لیتی ہے خبردار میرے بات دنیا دے طالب نہ بڑھنا وَإِن بَغَتْخُمَا اگر دنیا توالے در تیاب ہے جو میں مائے ڈنڈا چاہ کے کھڑ گیا تھے والی شام دو بھیجئے گل سمجھے بھی توسے ڈنڈا چاہ کے کھڑو میں جائے جو میں توالا بابا آکھویں دے او دنیا مائے تیری کوئے رسی تیری کو ہانت سٹیے وہیں کئی بائے دے دروازے تھے ہلی دے دروازے نہ بھائیں ایمِ حسنہ انتوسعہ کرنا ہے دنیا کو آپ نے دروازے تھے یہ پتہ بھی دنیا نتیجہ کیا ہوں دے جہن دو تے دنیا متوجہ تھی پووے بہت دے خوبیاں دے چھے نظر دیا پتہ ہی بھی جہرے بندے تے دنیا متوجہ تھی دی سی بان گئے اوہن فردہ نظر سی بہت دے خوبیاں دے بچ عیب کوئی نہیں آج کہیں رہا عیب ہے اگر ہی بھی سائی تو کہیں جو رات نہیں لسے چاہ موتیں تہلے چھے یہ عیب ہے جو رات کہیں دی جان دے اندویچ یہ عیب ہے لیکن دنیا ہے اندھے کلو تے جلے دنیا لگی ونجے اندھے آپ لیا خوبیاں چھکے ونجے والا اندھے کوئی خوبی نظر نہیں اے مولا علیدہ فرمان ہے میرا آقا آگا بیٹھا فرمین دے وَلَا تَعْصَفَ عَلَى شَائِمْ مِنْهَا وَلَا تَعْصَفَ عَلَى شَائِمْ مِنْهَا اے ملے بیٹھے تو خوش نہیں ہوں اے تولے مقدر ہے چھان تے اگر ہلکا پھر لگ ونجے بولو نہیں لگ دا اے ملے باغاتے کوئوں کہ ہلکا پھر لگ ونجے تو مغموم نہ تھی تولے مقدر یہ کو جھا ضرور پڑھ محمد وعالمہ وَقُولَ بِالْحَقْ مَنِنَي بَچِي حَقَ کھائے باطل نا آخا ہے حَقَ آخَلْ نا مقصد کیا ہے حَق دی مدد کرائے کس دی مدد کرائے تُوسرا کہتی کرے سو بولو مَنِنَي نَيْنِبْدِي يَار مِنْ جَعْفَ رِزَا کُلُو مَنِنِنِ بَابَا مَنِنْ پُتْرِ گُوَا کھا بِٹھا گھار مِنْ جَعْفَ رِزَا ہُن خدا دا بندہ حجا کر جعفر زاقلو تنہی نہیں گزر دی حلی دے بغیر گردے وے سی فضل شاہ جعفر زاقلو تنہی نہیں گزر دی کیا مولا حلی دے بغیر گزر وے سی کیا اللہ دے بغیر گزر وے سی قُولَ بِالْحَقْ حَرْوِلِ كَاءْ خَائِ صحیح بات مَنِنِ شِيَا ہی وے تھا یہ نہیں جو شیئ دم یار تُوسرا بڑا ہونے ہیں مجلسی والیہ پڑھ دے او جی غروی صاحب کو سارگی دے سے والیہ شیئ ہے کوچ نہیں نہ غروی صاحب کو جیوی نہ اُدھے سلر والا کو جیوی او بو بندہ اچھا ہے جڑا معصومین دے فرمان دا پابان دے عالم ہے تو اچھا ہے اگر مومن ہے تو اچھا ہے جل سمجھے بلندتر صلوات او جی فلانی گلہ سبحان اللہ کیا بات ہے علامہ صاحب او چھاڑی نباتا کن دیکھ عالم آدھا کیا بیٹھے اگر ایلی دا کلام ہے زینو لابدین دا کلام ہے رسول دا کلام ہے اکھی دیں اگر توالا نبات شنا سے توالی نبز جان دے تو توالے مزاد دیگل کرے دے پرا کرو چونکہ مولا فرما گئے کولا بل حق مرے پاس سے توجہ ہو کولا بل حق حق دیگل کرائے واملان لعجر او کم کرائے جد چھا عجر ہوئے فضول کم نہ اے مجلس و مجلس عبادت ہے یا نہیں بولو جیرے عبادت منے دو ہاتھ کھڑا کرو آج میں توارکلو ہاتھ کھڑے کرو بھینا عبادت ہے نسے بس ہون سٹھو چاہا عبادت ہے ہر عبادت دے واجباتی ہیں مبتلاتی ہیں ہیں یا نہیں مکروحات نماز عبادت ہے یا نہیں عبادت ہے اندے واجبات ہے یا نہیں اندے ارکان نماز بھی ہیں مبتلات مکروحات ہن پہ اے مجلس کو عبادت بڑھائی اندے واجبات چاہتا ہے اندے مستحبات چاہتا ہے اندے کیڑی شاہ واجب ہے کیڑی مستحب ہے کیڑی مکروح ہے او کیلہ تیرہ کم ہے جیرے مجلس مجلس نہیں رہا دی عذاب بڑھویں دیئے مجلس دے ویچ پڑھن والا سورن والا کروامڑ والا پہلے خلوش ہوئے قربتن الاللہ پہلی شرط پہلے قربتن رضاِ خدا وستے پڑھے رضاِ خدا وستے سنو رضاِ خدا وستے کراؤ اگر میں کوئی دعوت ہوگی یہ تو آلے وچوں کہیں مومینے میرا بھائی مشتاق سنشاہ بیٹھے کہنے میں سخت گالی کرویں دے غریب جا سیدے اے اگر میں کوئی دعوت کرے ماں کہا جو میں لے آئی کاؤنٹیوے نمبر اتی تے پیسے بھیڑے ماندہ پیاں اے میں مجلس پیسے نہیں پیا پردان یا رضاِ خدا دی اکاؤنٹ دی مجلسے جیلا اکاؤنٹ دی مجلس پڑھ سی او تے کو حق نہیں آکھ سنگا میری گل سمجھا دی چیدے تو نراض بیٹھوں میں روز جیلا اکاؤنٹ وستے مجلس پڑھ دے جی میرے وستے بنگلہ خالی کرائے ہوای جہاں دا ٹکٹ بھیجو کس گئے زہرہ دا چند کئی دی تھے ان علی جا دی یا اکاؤنٹ چادے پہ بھرین دیں بڑے بڑے شریف لوگ بیٹھے ہیں اے صحیح صاحب بیٹھے ہیں میرے بزرگر میری ذہن تو نالتھا ہے گل برگ دن اجدے آپ نے گلگشت دے میرے بھائی ابو عبداللہ بلکل میں انہیں دکلوں کھانا ایک کھا دا ہوں ابو عبداللہ نہ انہیں صحیح فرمائے میرے بھائیوں ایک مگل کرنا بڑے شریف لوگوں کہیں ملے تیرے نال بھین ہوئے تو ودہ ہوئے بزار ماہ ہوئی نال پردے دار سینہ تان کے ٹلسے یا سر جھکہ ہوسی سر جھکہ ہوسی میں کوئی دوست نہ لیکھیں میں نال پردے دار ہے اگر کوئی توارا دوست نہیں گل سی میرا محترم وہ توارا الوے سی نہ آج انہیں نال پردے دار ہے اے خدا دے بندے ایو زین تصور کرو زہر العابدین تونتے تیرے پردے دارتے دمشق دا بازار تو کوئی نہیں سمجھے ہی آج تک بیو پارین دی وپارین دی تاجرین دی نہیں سمجھ لگی تا کوئی پتہ کی تھی جہاڑے علی جا دھیاں دمشق دے بہر رو کیا گئے ترائے بھی تے ترائے راتی او سیدو او مومنو اگر میرے کلو پوچھو تے سا سید زندہ رہاں دے قابل نہیں سی رہے زہرات یا دھیاں ترائے نہیں ترائے راتی کھڑیا رہے گئے بزار سجائے گئے کمینے لوگ منگوائے گئے تبلچے منگوائے گئے تری جہاڑ اندر با جلے جازت ملیے بھیک گھنہ قائدی تلے امام نے ترائے فکرے آکھن فرمے دے ملے شیعوں میں کوئی میں گھنہیں دے میں ہمش غلام ہوما او شیعہ تو زندہ رہن دے دنیا دے قابل نہیں اے ظلم تھے توارے احمد توارے احمد مصورات تھے فرمے دے میں کوئی میں گھنہیں گھسید کے میں ہمش غلام ہوا ملے پردے دار کوئی میں گھنہیں جو میں دیلم تھے روم دیا کنیزہ ہوں میں اے ہونا جوانو توالے ماما بہنی لے پردے اللہ محفوظ رکھے زین اللہ عبدین دے عمر تریوی سالہ بھی ملہ ناہ تے سامنے ماہ ہی سر تو ننگی زینہ بے آلیہ دے سر تے چادر کوئی نہیں اتھائی آخری شیر امام دے دل دی گہرائی بھی چونکھتے میرا آقا فرمے لے تانی لم تلدنی امی کاش میں کمان نہ جاوے ہا میں اے منظر نہ دیکھا جو ناچراش کے بدے آدھان اوڑے کوئی نہیں دی وڑی دی آگئی اوڑے کوئی نہیں دی چھوٹی دی آگئی ناہ نام جا مجلسی نہ بڑھاؤ جرے گل میں شروع کی تھی آئی نا پیدا نہ کر مجلس پڑھویں دیں خالصہ تنپڑھوا اللہ دی رضا وستے امام حسین دی رضا وستے خوشنود دی آل محمد وستے خوشنود دی نبی وستے پڑھن والا جے پڑھ دیں تو اللہ دی رضا دی خاتر پڑھ تو سا سولن والے یہ تھا نمبر دیوان نہ ہو نمبر دیوان نہیں دی گھر بھائی کیوں یہ اللہ راسی دی مجلے سے چاہیں کیوں اترائے نہیں دی تسے دی مجلے سے چاہیں اترائے نمبر نہیں ملنے ایتے او تساہا جائے بیٹی سکینہ جلے لاش تسوٹی پہی آئی خواب چاہ کیا سی بیٹی میں نے شیئے کو ایک پیغام دیوی جتا منی آکین بابا میں نے خواب فرمائے شیئیاتی ازا شرب تم با عظم انفض قرونی شیئوں جدل ٹھڑا پاڑی پی وہ میں دنیا تے تسا ویدہ پیا میں نے پیاس کو جات کرائے یہ کیا عجمیار بڑھ گئے یہ بڑا فلسفہ دیکھو مجلس پر والا کولا بالحق حضرت علی پیہ فرمی دے کولا بالحق وہ میں نے حسنہ حق دی گل کرائے واملا للعجر عجر خدا وستے کم کرائے رضا خدا وستے کیا کرائے کم اور اگا فرمیدن وقونا للظالم خسمن وَلِلْمَزْلُومِ اَوْنَاہِ اے میرے بچے ظالم دے دشمن بڑھ گئے مظلوم دے ایک آن پیادے کہ کو پیادن حسنہ شریف توہا کوئی ایک ہے نہیں یا نہیں ذوہا ظالم دے کتی کسمن آج تک پتہ ہوئے توسرہ ظالم اور مظلوم بیا سمجھے بیٹھے ہو میں تھوڑی یہ ظلم دے تشکیل کر چھوڑا ظلم دے اکسامن اینڈاہ جلو بلا گئے ظلم دے اکترائی کسمن کتی کسمن ظلمن لا یغفر ایک او ظلمی وے جرا قابل بخشش نہیں قابل بخشش نہیں کتئن کوئی امام نبی اندھی شفاعت نہیں کر سنگا امام نہیں کر سنگا نبی نہیں کر سنگا کوئی نہیں کر سنگا حضور پاک اندھی شفاعت نہیں کر سنگا ایک ایسا ظلمی وے کن کھولتے سنو ایسا ظلمی جرا قابل بخشش پوچھا کہ مولا کیلہ ظلم فردن الشرق باللہ ہونے سمجھے یہ اِنَّا شِرْكَ لَا ظُلْمٌ عَزِيم شرق عظیم ظلمیں اللہ ہر شائع بخششی شرق گل سمجھا گیا اے او شرق آدم کلو گن کے خاتم تک اہلی ولی کلو گن کے قائم آل محمد تک ہک لکھ چوی ہزار انبیاء انہا دے اوسیاء مشرق دی شفاعت نہ کر سنگا اللہ نے بخششی شرق کر کے وقت امید رکھیں مولا علی تلی شفاعت کرے سنگا یہ کیج رہ وڈا کمیر پھوڑا ہے لوگ یہ کو گمراہ کرنا دیکھو زال دی توبہ ہے موزل دی نہیں اگر میں توہاں کو گمراہ کرا گل سمجھا نہیں پینا میں گمراہ کی تے اے بھائی ابو عبداللہ کو اے مر گئے انہاں کو گمراہ کی تے مر گئے دنی سے لگا گئے انہاں میری توبہ کی میں تھی اگر میں خود گمراہ ہاں میں توبہ ہے اگر میں کئی کو گمراہ کی تے نہیں سمجھ جائی ایک زال ہے ایک موزل ہے زال خود گمراہ موزل بے کو گمراہ کرنوالا جیرا موزل لے اندھی توبہ کو نہیں جیرا زال خود گمراہ ہے اندھی توبہ ہے جیرا دنیا کو مشرق ودا بڑھیں دے جیرا دنیا جا نمازہ باطن پیا کرویں دے نہ رسول پڑیا نہ اندھے بارہ جا نہ شینے پڑیا نہ علماء نے پڑھی شہادت سالسہ تشاہ دے جیرا پڑھیں دا ود دے اے موزل لے اندھی کوئی کوئی توبہ نہیں بچوں انہا موزل نہ کھولو اگر مولا علی کھولو گھنکے بارہ میں امام دے متھے لگڑا چاہ دے بچوں دے کھولو جیرا شرق دی تملیگ پیا کریں دے بچوں دے کھولو جیرا تری نماز باطن ودا کرویں دے اے نہ شیعین بلکے اے جاسوسن ایجانٹن سامراج دے اے سامراج دے کیا ہیں ایجانٹن آج چودہ بھائی گل دیکھو ساکو اہل سللت شیعہ کو اچھا نہیں سمجھ دے وادہ جرہات کھولتے نماز برسی ہو باطن یہ میں توہارا نظریہ ہے جرہات بات کے پڑھیں انہیں دی جیرے ہاتھ تیرے نزدی اہل سنت ہاتھ بات کے پڑھ دیں انہیں دا بریلوی جو بندی اہل حدیث کہیں مولوی نہیں آیا کیا آج اینہ پڑھو تے این پڑھو اور جیرے آپ نے آپ کو حق مذہب تے سمجھ دیاوے چودہ سو سال دے بعد چند جاہل پیدا تھی گئیں جیرے اچھا نماز صحیح ودے کریں دیں نا توہاری نماز صحیح کی تے زین العابدین نا توہاری نماز صحیح کر کے معصوم نا توہاری نماز صحیح کی سارے دی باطل جرہ نہیں پڑھ داو حرامی اے کمینہ اے مندہ جرہ کڑھی لاکھ ویندی داس میں کو مہدہ کے تک پہے انہا لوگا دنال بائی کاٹ کرنا جائز واجب فقط واجب نہیں بلکہ او جب جرہ مولا علی کو بڑھائی ودے اللہ دا شریک باتو دے کھولو بھامے او مشرق جے جے وڑے جولت ماند باڑھ ونگے باچ ایو تسارہ مذہبے ای واسٹت مولا علی جنگ سفینے کھڑا فرمے دے تلواری گزر جا پائن ایمے جمیں چمکے ستارے چمک دن دھوڑ دی وجہ تو ساری فضا سفین دے میدان دی سیاہ ہو گئیے علی فرمے دے معزن کے تھے اللہ علی فرمہ 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 تجھے میں کوئی امیر سمجھا ہوئے میں خوددارا امیر نا واضح بیٹھا تھا میرے پتر مزدوری کرے میں توہا کو گمراہ کرا اربیدان آج پہ لیسے میں آپ نے شگیر لیسے توہاں نے اکل حران اسی میں اربیدان مولوی آن لیکن میں توہاں کو ویچھ رہ نہیں جاندہ میں مذہب آل محمد تاجر نہیں میں توہاں کو اتھائیں ودا کھڑے دا جتہ کھڑا آگئے تلی نماز اتھائیں ہوئے توہاں روزہ اتھائیں ہوئے توہاں عقیدہ اتھائیں ہوئے اچھا جرہ مزدوری کرے اے بے تو جرہ ذمہ دار بیٹھے جاتا جرہ انج آکرہ ہویا جی میں فراؤں در رشتہ دار بیٹھا ہوئے وہ جنت جوئے سی جناب مزدوری کھڑا کرے چھا بڑی چائی کھڑے میں کوئی مان نہ لسو جہنم ہے جوئے سی اگر مزدوری جہنم دی علامت تو میسم تمارنالوعدہ علی کیتا کیوں ہے میں نے عقید فرمایا کیوں ہے اے میسم اگر میری محبتے مسائب برداشت کر گئے میں علی عجوادہ پیا کریں دا ہک اللہ ہے ہک تویں ہک میں علیہ ایسا تریجی شخصیت اللہ ہے لو تو تے میں ہیں میں تنالوعدہ پیا کریں دا جنت جیڑا مقام میں علی دا ہو سی او وہ مقام تمیسم تمار دا ہو سی ہماری فرمایا ہے ہماری فرمایا ہے ہماری فرمایا ہے آپ نے سو سے کیا سمجھے بھائی بھگلے زی پہ جنت ہے نہ بھگلے زی پہی ہے بھول اس لئے کپڑے بی بی تہاری صونے کو جھریز کھڑے جنت میں دوئی سی ہاں اگر جنت ہے کہ آہ زہرہ دی سی راتیں عمل کرو آہ آہ بی بی دی سی راتیں شیعوں علیدِ گھارج اتنا چکی چلائی ہے اتنی چکی بی بی چلائی ہے اے ہتھا تھے چھالے پائے گیا گنڈھی بھار گیا اتنے مہمانے جب روٹیا پکائے نہیں اتنے روٹیا پکائے نہیں کپڑے سیاہ تھی وے دیا اس قدر جھاڑوں نے دیا ہی جو کپڑے مٹی کو لو اٹیج وے دیا کئی کئی جون فاکرڈیٹس علیدِ غربہ دی شکایت ڈسکی تھی کیتی ہے ایک جمعہ کی وے نیا بی بی دی خوشی اندے وے چاہیے حسنہ اے نکھا بہن میری زینب ہی کھاوے میری بیٹی کلسوم ہی کھاوے میرا سردہ تا جہلی ہی کھاوے زہرہ خوش ہے یہ کیڑا مزہ بڑھ گئے تھے کیلے ہتھواریاں مجلسی شروع ہیں اے اشرا آیا کس واسطہ ہے اے اشرا مقصد احجائے دین دین کو کیا کرو زندہ مقصد حسین کو کیا کرو زندہ فرمے دے بیٹن واملا للعاجر تو ظلم پیدا کیا ہے شرک کیا ہے شرک ایک بیع ظلمیں ظلمن یغفر ویطالب بیع ظلمیں ہے بخشہ ویسی اللہ معافی کرنے سے مطالبہ ہے بدلہ ہے بدلہ جی میں میں کئی کو تھپڑ مار دینا اے ظلم ہے اے معاف تھی سنگ دے لیکن اے دا بدلہ تھپڑ دا بدلہ تھپڑ ہے یا نہیں طاقتور بے غریب دا نال پہ ایک کلہ یا وگہ تے اوندے بننے کو طاقتور اوہ قبضہ کر کے اے بننے نہ بھرے بننے کرو اے جٹو ہاں بننے نہ بننے کرو اکل کرو پرائے زمین دا بننہ نہ بننہ کائنات دا نبی فرمائے ملعونن 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 من سارا قطخوم الارض اوہ بندہ لانتیے 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 جرا پرائے بننہ بھنکے آپ نے پاسے رلے لائے سونگے دے بھے ترائے دفعہ ترائے دفعہ نبیدی زبان تے لانتی دا لفظہ ہے اوہ بندہ کیا ہے حساب گھر بن کری کائدہ کائدہ بننا بن نہیں کی میں جہدادہ بڑھائیں نہیں کی میں آج کاری تے بیٹھیں ایک گھر بن کر رہے میں نے کہا تو حساب گھر بن نہیں میں نے کہا تو سیدہ بیٹھا ضرور پڑھ محمد والے محمد اوہ پہلا دشمن بڑھ مشرک دا علی فرما گئے حسن تے حسین کو کونہ لی ظالمے خسمن ظالم دے کیا بڑھوئیو دشمن پہلے کہہ دے دشمن بڑھو مشرک دے دو جا ظلم ہوئے جنا قابل بخششے تے بدلا ہے بدلا ہی اچھا ایک بیش ہے گسی میں جاں اے میڈے سیرے چھوٹھی کے میڈا بھیرا یاہیہ خان بیٹھے ہے اے اٹھے کے ڈانگ مارن تے ہومن روزے نال اندہ روزہ باطل نہ تھی زہر میڈا سیر پھار سٹے روزہ باطل نہیں تھی تواری فرقہ ہے اگر روزے نال اے آل محمد تے جوٹ چا بولے امام تے بولے نبی تے بولے روزہ باطل اے شیاج میں تہرے کلو پجدان اے اکوی دے مجلسے کتنے تے جوٹ بلوائیں کتنے تسا علال اعلان لوگا دے سامنے زاکرہ کو مولویا کو روٹیا کھوائیں بلو یہ چیزہ توارے زے نکڑا ہے نا نا یا بے اصا کیڑا کم پہ کریں گے ماہ رمضان دیہا تک پہ کریں گے دل سمجھے دیکھے اصا سڑکا تے بلہا کے چونکا تے بلہا کے دیرے تے بلہا کے اصا روٹی بیٹھے کھوائیں جائیں آن دا ویدہ دے دا پہے تو اگر روزے دار نہیں کم مزکم ماہ رمضان دا احترام کر کہیں دے سامنے نہ کھا نہ کھا کو کھو کھو ایک ظلم شرک ہے ایک ظلم کیا ہے جاندہ بدلہ ہے شرک قابل بخشش نہیں تیسرا ظلمی نسیم ہے یہ او ظلم جرا قابل بخشش بدلہ کھائی قابل بخشش بدلہ کھائی ظالمن علا نفس او بندہ ہے جرا آپ پہ اوٹھے ظلم کریں گے اے جرا بندہ نماز نہ پڑھے کہیں دے بندے تو ظلم کیتا ہے یا آپڑے ہوتے ہاں کہہ دے ظلم کیتا ہے حج واجبہ نسی کیتا کہہ دے ظلم کیتا ہے ہاں آپڑے ہوتے روزہ واجبہ نسی کیا کہہ دے ظلم کیتا ہے اور میرا بھرا ظالمن علا نفسنا بڑھن سمجھ دے بیٹھے اے واسطے ترہ امام آخری وسیعت فرما گئے کونہ لی الظالم خسمن و للمظلوم اونہ ظالم دے میرے بچے دشمن بڑھویا ہے مظلوم دے مددگار بڑھویا ہے اسی کما وجمیہ ولدی وآہلی ومن بالغہ کتابی ہونڈ سنو فرما دے بیٹھن اسی کما تُسوہ حسنائن کو وسیعت پیا کریں دا واجمیہ ولدی اپنی سارے پترہ کو وسیعت پیا کریں دا بیٹے کو وسیعت پیا کریں دا وآہلی اپنے خاندان کو وسیعت پیا کریں دا ومن بالغہ کتابی جننے تک میرا پیغام پہنچے ایمیں سمجھیں اجلی وسیعت کر چھوڑیے اور جو پیغام توارے تک پہنچ گیا جا نہیں آگا صاحب تشریف گھرنے یا کوئی نمک پتہ نہیں آگی آگے آگے تو آبنجنہ بس تھوڑی جنے ایک گل کریں نا آگا صاحبی آبنجن میں انہوں نے کل بھی ارز کیتے جلے آندھے ہو تو تشریف گھرنے میں نے یہ گھر دا نیاز مند میرا استاد گھرانا ہے سمجھیں پہو مولانا گلاب علی شاہ صاحب میرا استاد ہے اللہ دے کرو لیا رامتا میرے بھائیو بہر لمبا چھوڑا مسائب نہ پڑھ دا بہر لمبا چھوڑا سنوے سا دعا منگو کوئی شریف اجڑے نا سمجھیں پہو دعا منگو کوئی شریف جہاں اللہ دے زمین رسول دا گھر اجڑے یہ جہاں کوئی گھر نہیں اجڑے تو ناولا کہیں اجڑ لیں یہ جلے لوٹ پہیوے نا لوٹ تے خیام جلائے گئے اگلہ تے خیمہ جلدہ تے بیبیا بے خیمے ہیک کمینا اگلا من والا ہا جلے آگل لگیے سارے خیمے کو لگیے ایمے نکھتن زہراد یا دھیاں تے نوہاں جویں تصوید دانے تروٹ ونیے تے بکھر وے دیں اجڑ رکم اللہ اجڑ رکم اللہ اجڑ رکم اللہ تصوید دانے کے لہے تروٹن کوئی کتہ ہوں دے کوئی کتہ ہوں دے کوئی کتہ ہوں حمید روایت کریں میں نے ایک مستورے جلدہ خیمے چھوے دیئے وقت اگل نہیں آنے دی وقت پچھا ہڑ دیئے وقت جورت کرے دیئے وقت نہیں آنے ایک دفعہ میں نے مستور کوئی کم تیش ہے آدھی والی کم تیش ہے رہیے میری ایک دفعہ گئیے میں نے کچھ دیر سے بعد ایک بیمار بھتری جا پوچھتے ہاں اٹھی میرا سجاد خیمے جل گئے جلگن خیمے ایک دول اللہ سے بائے یادہ آکھا چا شیو جلے مستور دے سیست اچھا دے اللہ ہے بنجے اگو نرغہ دشمنے دا ہوئے وہ عبادت خدا کی میں کرے لیکن علی دی دی تیدے حوصلت قربان زاوی کمزور نہیں راوی امام ظن العابدین شیعہ تک وسیعت میں ٹھک کرے دا بے نماز نہ بڑھیں بے نماز نہ بڑھا ہے راوی امام ظن العابدین امام فرمے دے یاری دی رات دھلیے میڈی ٹھے تیو مومی کی تے میڈی پپی بغیر چادر دے بیت اللہ دو روخی کی تے نماز تحجد اول وقت تجھ پڑھیے قربان میں یہاں سائر تا دے حوصلت تو آپ کو اے پتہ ہے جو جلاب سکینہ کتنی رنی ہے پتہ ہی بے کتنا عرصہ رنی ہے کتنی رنی ہے جلے ایک کافلہ دماش کچ گا ہے نا ایک صحابی نبی ہے قبلہ صاحب تشریف گرنے ہیں بس ایک گل کر کے میں ختم کریں بس اللہ یہ توجہ ایک صحابی نبی ہے وادے کاش میں اندھا ہوں وہاں رج کے رنے کرو مظلوم دے غامت اے او مظلوم کو رن دے پہو جدے بہنی کو کہنی روما لیتا جدے بیٹے کو کہنی روما لیتا رو جا ہوں یا جدی لاش تو اٹھایا گئے آمگا نہیں وادے کاش میں اندھا ہوں وہاں یوں منظر نہ دیکھا کیا منظر آ چاند سارا اگوین چاند بی بین جنہیں صرف تے چادر کوئی نہیں وادے اچانک میری دید میری نگاہ ایک مستور دے چہرے تے پہیے یاو بی بی تڑھے گئے آدھی اما تستہی من اللہ ورسول کیا اللہ تے اللہ دے رسول دا حیانہ ہو کرے دے میں قیدر دے پاسے کیوں دیٹھائی علی ترے بیٹے دی آپ نے کس بات یا دے اتنا اثر ہا بی بی دی آواز میں بہ گیا رنے وقت اٹھے سار جھکائی کھڑے ادھا کھڑے من آنتے یا احمد اللہ اللہ دی کہی تو تھی دی کونے بی بی آدھی اطارفو علی اطارفو محمدن المصطفیٰ کیا تو محمد مصطفیٰ کو جان دے یا دے ہو نبی میرا نبی اطارفو علی ابن عبی طالب کیا تو علی کو جان دے یا دے ہوا امامی میرا امامہ ہے بات بی بی آدھی انا امہ کلزوم بینتو علی ابن عبی طالب میں امہ کلزوم آممہ میں علی دی بیٹیاں ایک لفظ بیا دو لفظ آدھا آپ نے کبلہ کو ٹائم دے دو دے دو لفظ امام زین اللہ عبدین جلے گئے نا اس کمیلے دے دربا رہے تھے تو علی امام ایک فکرہ فرمائے فرمائے دن یا یزید او یزید آج میرا نانا مصطفیٰ آوے میں کلاس اپنے بیٹینے کٹھے مٹی تباسی یا تہرے کٹھے تخت تباسی این یزید پوچھوے جناب سکینہ کو لو تہروں تکیرہ ظلمتھائے ایک فکرہ آئے کسا آجے یا یزید منزو قتلہ عبدالحسین لم انام یزید جلل دا میرا بابا ماریا گئے نا میں سکینہ ستی کوئے نہیں دا محرم کلو گن کے کوفا کوفے کلو گن کے تلہ دربار یہ سارا عرصہ میں ستی کوئے نہیں موسیقی موسیقی موسیقی